جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک نمبر لکھا ہے 154 ہمیں اس کی قریب ترین عدد نکالنی ہے پہلے دس کے مطابق اور پھر سو کے مطابق تو دس کے مطابق پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ نمبر ہے 154 اب دس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں دسیوں کی کتار میں پانچ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسیوں کے حساب سے دس کے مطابق اس سے پہلے دیڑ سو آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ایک سو ساٹھ تو یہ ہم اپنے سامنے لکھ دیتے ہیں بھائی یا تو یہ ہوگا دیڑ سو یا پھر یہ ہو سکتا ہے قریب ترین ایک سو ساٹھ تو ان میں سے کون سا ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم اس کے بعد والی کتار کا نمبر دیکھتے ہیں اگر یہ والا نمبر دس کے حساب سے دیکھتے ہیں دس کے مطابق تو اس کے بعد والی جو کتار اس کی دائیں جانب جو کتار ہے وہاں پہ اگر نمبر پانچ سے کم ہے تو وہ ایک سو پچاس ہو جائے گا قل ملا کے قریب ترین اور اگر یہ پانچ یا اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ ایک سو ساٹھ ہو جائے گا کیونکہ یہ چار لکھاوائیں یہاں پہ تو اس وجہ سے یہ دیڑ سو سے زیادہ قریب ہے اس نمبر کا ڈیڑ سو سے چار نمبر کا فاصلہ ہے جبکہ ایک سو ساٹھ سے چھے نمبر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے جی؟ چلیں اسی طرح اس کو اگر ہم سو کے مطابق دیکھیں تو سو کے مطابق پھر سے ہم یہ نمبر لکھ دیتے ہیں ایک سو چوون اور ایک سو چوون جو ہے وہ ہے سو اور دو سو کے درمیان تو یہ یا تو سو ہو سکتا ہے یا دو سو ہو سکتا ہے تو ہم یہ دونوں نمبر لکھ دیں گے اس کے قریب ترین سو کے مطابق یہی دو نمبر بنتے ہیں اب کیونکہ ہم سو کے مطابق دیکھنے تو یہ سو کی قطار ہے اور اس کے دائیں جانب جو ہے وہ آری ہے قطار یہ دسیوں والی اب یہاں پانچ لکھاوا ہے تو پانچ یا اس سے زیادہ جب ہوتا ہے تو یہ سو کی قطار میں ایک نمبر بڑھ جائے گا یعنی کہ یہ دو سو کے زیادہ قریب ہے تو اس کی قریب ترین عدد دو سو ہو جائے گی تو دیکھیں آپ کیسے فرق پڑتا ہے کس طریقے سے ہم یہ کام کرتے ہیں اب اگلے نمبر پہ آ جاتے ہیں اگلا نمبر جو ہمارے پاس دیا واہ ہے وہ ہے چار ہزار چھے سو چوہتر چار ہزار چھے سو چوہتر اب بھلے نمبر بڑھا ہو لیکن ہم نے تو دسیوں کی قطار ہی پہ دیکھنا ہے دس کے مطابق میں ہم نے دیکھنا ہے پہلے تو دس کے سات والی جو قطار ہے دائی جانب والی یہاں پہ چار لکھاوا ہے تو خیر اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں ہم لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے حساب سے دسیوں کے حساب سے یہ قریب ترین چار ہزار چھے سو ستر ہے اور چار ہزار چھے سو اسی ہے تو ان دونوں میں سے یہ کس کے قریب ہوگا اس کی دائی جانب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چار لکھاوا ہے اب یہ چار جو ہے یہ پانچ سے کم ہے لہٰذا اس کے ساتھ والا جو ہے یہ اتنا ہی رہے گا یہ پیچھے والی مقدار پہ آ جائے گا چار ہزار چھے سو ستر پہ ٹھیک ہے جی؟ اب اسی نمبر کو ہم سو کے مطابق دیکھتے ہیں تو پھر سے ہم یہ لکھ دیں گے چار ہزار چھے سو چوہتر اور اب جو ہے ہمارے اس پانچے جو اس کی وہ آ رہی ہے قریب ترین عدد سو کے مطابق وہ کیا ہوگی بھائی؟ اب ہم سو کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو سو کے حساب سے اس کی قریب ترین مقدار ایک تو ہو جائے گی چار ہزار چھے سو یا تو یہ چار ہزار چھے سو ہوگا یا پھر یہ ہوگا چار ہزار سات سو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سو کی قطار کے ساتھ جو نمبر ہمیں دیا ہے دائیں جانب اس نمبر کو دیکھیں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے یہ پانچ سے زیادہ ہے اب یہ پانچ سے زیادہ ہے اسی وجہ سے ہم یہ چار ہزار چھے سو چوہتر کی قریب ترین عدد چار ہزار سات سو لیں گے ویسے بھی آپ فرق دیکھیں تو اس نمبر کا چار ہزار چھے سو چوہتر چار ہزار چھے سو سے چوہتر کا فرق ہے اور چار ہزار سات سو سے صرف چھبیس نمبر کا فرق ہے صرف چھبیس نمبر دور ہے تو اس طریقے سے بھی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں خیر یہ نمبر بھی ہو گیا اب ایک اور نمبر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے نو ہزار نو سو پچانوے نو ہزار نو سو پچانوے تو اس کو دس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کے قریب ترین عدد کیا ہوں گی بھئی ایک تو دس کے مطابق سے پہلے آ رہا ہے ہمارے پاس نو ہزار نو سو نوے اور اس کے بعد ہمارے پاس دس کے مطابق آ رہا ہے پورے کے پورے دس ہزار پورے دس ہزار آ رہا ہے تو اب ان میں سے کون سا نمبر لیا جائے گا دس کے مطابق تو وہ ہم اس کے ساتھ والے نمبر کو دیکھتے ہیں جو یہاں پانچ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پانچ لکھا ہوا ہے اور پانچ یا اس سے بڑا جب نمبر ہوتا ہے تو یہ اس کے دس والا نمبر جو ہے یہ ایک بڑھ جائے گا تو یہ آ جائے گا دس ہزار کے اوپر بھائی ظاہری بات ہے اس کے بعد اگلا نمبر دس ہزار ہی آنا ہے تو یہ نو ہزار نو سو نوے کے بجائے دس ہزار کی طرف چلا جائے گا اب اسی نمبر کو ہم دیکھیں گے نو ہزار نو سو پچھانوے کو ہم دیکھیں گے سو کے مطابق تو سو کے مطابق کون سے دو نمبر ہوں گے اس کے قریب اس سے پہلے ہوگا نو ہزار نو سو اور اس کے بعد پھر سے ہمارے پاس آ جائے گا دس ہزار دس ہزار تو بھائی نو ہزار نو سو پچھانوے ہم نو سو کی قطار پہ ہیں سو کے مطابق دیکھ رہے ہیں تو اس کے دائیں جانب والے نمبر کو دیکھیں گے اور یہ دائیں جانب جو ہمارے پاس نمبر ہے یہ لکھاوا ہے نو تو ساری بات ہے بھائی یہ اس کے زیادہ قریب ہوگا بجائے اس کے کیونکہ یہاں تو پچھانوے لکھاوا ہے پچھانوے جو ہے وہ دس ہزار سے قریب ہے پچھانوے نو ہزار نو سو سے تو وہ پچھانوے نمبر دور ہے اور جب بھی اس کی ساتھ والی دائیں جانب والی قطار پہ پانچ سے بڑا نمبر ہوگا یا پانچ بھی اگر ہوگا تو یہ آگے والے قریب ترین نمبر کی قریب ہوگا ادھر بھی ہم دس ہزار کو چنیں گے اس کی سو کے مطابق قریب ترین عدد دس ہزار ہے جانے سے پہلے ایک اور نمبر دیکھ لیتے ہیں اپنا کام کر لیا تو تھوڑا اور کر لیں اب جو ہمارے پاس نمبر آرہا ہے وہ ہے آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ اب اس کو اگر ہم دیکھیں دس کے مطابق تو آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ سے پہلے آتا ہے آٹھ ہزار تین سو ساٹھ اور اس کے بعد دس کے مطابق کون سا نمبر آرہا ہے بھئی اس کے بعد آرہا ہے دس کے مطابق اگلہ نمبر ہے آٹھ ہزار تین سو ستر تو اب ہم یہ دس کے مطابق دیکھ رہے ہیں اس کو سفید سے دکھا دیتے ہیں دس کے مطابق اس کے بعد جو کتار ہے اس کے دائیں جانب جو کتار ہے وہاں پہ چار لکھا ہے جو کہ پانچ سے کم ہے تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ چونسٹھ جو ہے یہ ساٹھ سے چار نمبر دور ہے اور چونسٹھ جو ہے ستر سے چھے نمبر دور ہے تو زیادہ قریب ترین تو یہ ہوا نا بھئی اسی لئے ہم اس کو چنیں گے اور آخر میں ہم نے اسی نمبر آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ کو ہم نے دیکھنا ہے سو کے مطابق تو سو کے مطابق ابھی آٹھ ہزار تین سو ہے تو اس سے پہلے جو نمبر ہے وہ ہو جائے گا آٹھ ہزار تین سو اور اس کے بعد والا جو نمبر ہے وہ ہو جائے گا آٹھ ہزار چار سو اب ان دونوں میں سے ہم کون سا نمبر چنیں گے اس کے لئے ہم اس کے ساتھ والی کتار کو دیکھیں گے جہاں پہ چھے لکھا ہوا ہے تو بھئی چھے نمبر تو پانچ یا اس سے زیادہ میں آتا ہے اس کا مطلب ہم اس کے بعد والا جو نمبر ہے وہ چنیں گے آٹھ ہزار چار سو ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ آٹھ ہزار چار سو سے چھتیس نمبر دور ہے لیکن یہ آٹھ ہزار تین سو سے چونسٹھ نمبر دور ہے تو زیادہ دور وہ نا آٹھ ہزار تین سو سے اس لئے ہم نے آٹھ ہزار چار سو کو چنا اور اب ہمارے پاس لگتا ہے کوئی جگہ بھی ختم ہو گیا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے تو میرے خیال سے یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیسے ہم قریب تین عدد پہ جاتے ہیں ٹائم بھی ہوا